سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارک بات دیتا ہوں کس بات پر کہ آپ شاہین گروہ جائن کر کے اپنی تعدیم کا سلسلہ اور تعدیم سفر کا آغاز کیا ہے شاہین گروہ صرف سبائی نہیں بلکہ ملکی سطح پر ایک مشہور اور مقبوری دانا آپ کو نام کے سٹوڈنٹ نہیں بنانا اور صرف کام کے سٹوڈنٹ نہیں بنانا بلکہ ہندرڈ پرسن سکسپل سٹوڈنٹ بنانا اس کی کچھ نشانیاں ہیں ان نشانیاں سے پہنچانا جا سکتا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ مقابل ہے کامیام سٹوڈنٹ کی نشانی کچھ اور ہے عام سٹوڈنٹ کی نشانی کچھ اور ہے کامیام سٹوڈنٹ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک منزل ہوئی اس کے سامنے ایک پروگرام ہوتا ہے وہ اپنے پروگرام کے اعتبار سے آہستہ آہستہ اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے بہت سے سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں لیکن کوئی سامنے پروگرام نہیں ہوتا تو سب سے پہلے آپ کو اپنی منزل تک کرنی ہوئی جیسی منزل تک ہوتی ہے محنت ہوئی سی ہوتی ہے اگر آپ نے منزل تک نہیں کی پیرنٹس نے ہم کو جین کروایا ہم نے یہاں پر داخلہ لیا پیرنٹس کے کہنے پر پڑھ رہے ہیں لہٰذا پڑھنا ہے یہ نام کے سٹوڈنٹ بنے گی کام کے اور کامیاب سٹوڈنٹ وہ وہ ہیں جن کے سامنے ایک منزل ہوتی جو اسٹوڈنٹ اپنی منزل تے کرتے ہیں اور اسی کے بقدر جتو جہت کرتے ہیں تو وہ ہنڈرڈ پرسن کامیاب اور ان کی منزل بہت جلتے ہوگی اس لئے تمام سٹوڈنٹس سے میری گزارش جس فیڈ میں لی آپ جانا چاہتے ہیں آپ اپنی منزل تے کر اور اس منزل کو سام میں رکھ کر آپ آگے بڑھیں گے دن بہ دن تو بھی آپ ایک بہت خابر بہت ماہر بہت باصلاحیت انسان بن کر نکلیں یہ پہلی نشانی ہے سکسسپل اسٹوڈنٹ دوسری نشانی اسٹوڈنٹ جس کو عربی میں طالبِ علم کہا جاتا ہے عربی میں طالبِ علم اور طالب کا جو لفظ ہے وہ طلب سے نکلا ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب تک کسی کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے جب تک وہ حاصل نہ ہو نیچائے ہوتا ہے آپ اسٹوڈنٹ جب ہیں جب تک آپ پر پڑھنے لکھنے کی طرف توجہ ہوتا ہے جب تک کسی شعور ضو دھن اپنے اوپر آپ سوار نہیں کر لیں گے آپ کوئی قابل انسان نہیں بن سکتے اس لیے دن اور رات اپنے اوقات جو کھیلنے کے ہیں تفریقے ہیں دماغ کو اس کی طرف بھی ذرا فری کرنا ضروری ہے تاکہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ جس سے جو تیسری نشانی سیکسپل اسٹوڈنٹ کی ہنڈر پرسن کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹ کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ خیر الناس مین فاہم الناس کا مزہد ہے جہاں بھی وہ میں لوگوں کو نفع پہنچاؤں میری ذات سے دوسرے کو نفع پہنچاؤں میرا پڑوسی ہے میری ذات سے اس کو نفع پہنچاؤں بینیفٹ بینیفٹ اپنی ذات سے دوسرے کو بینیفٹ پہنچانے کا احتمام کرنا اسی لئے حدیث میں بھی کہا جیا خیر الناس مین فاہم الناس لوگوں میں بہتری انسان وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ پہنچاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس مین فاہم الناس پوری انسانیت میں سب سے زیادہ آگئے تو بھی راب کی عمد کو بھی آگئے ہونا چاہیے تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشی رکھیں بہت سے لوگ کمرشیل لینگ سے جو آگے بڑھتے ہیں وہ لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے خیر الناس مین فاہم الناس کو سمجھنے کے لیے سب سے بینیفٹ پہنچانے والا جو انسان ہوگا وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا اس کے لیے آپ کے اسکول کے باردی وہ معسس آلی جناب عبدالقدیل صاحب مقدز اللہ العالی کی فکر کو دیکھئے ستائیس سال پہلے یہاں کچھ نہیں تھا عبی ذکر فرما رہے تھے بس یہی فکر بھی میری ذات سے قوم کو فائدہ پہنچے میری ذات سے انسانیت کو فائدہ پہنچے میری ذات سے ملک کے باشدوں کو فائدہ پہنچے بلا لحاظ مذہبوں میں لگتے سب آدم کی اولاد ہیں ایک عظم جو انہوں نے لے کر آگے بڑھا ہے تو آپ دیکھئے اس کی جو نفع ہے اس کا بینفٹ ہے جو صرف بیدر میں نہیں ہے بلکہ پورے ملک کے اندر آپ کے عزت ماب عبدالقدیل صاحب کی بینفٹ کو لوگ محسوس کر رہے ہیں آپ کے لئے بڑی نسان ہوئے ہیں تو اس لئے آپ کو اس بات کی فکر کرنا ہے میری ذات سے بینفٹ پہنچے میرے ٹیچر کو پہنچے میرے کالج کے بانی کو پہنچے میرے ماں باپ کو پہنچے میرے بھائیوں کو پہنچے بلکہ میری ذات سے ساری انسانیت کو بینفٹ پہنچے جو اس ٹوڈنٹ اس لین میں آگے بڑھتا ہے وہ یہ سمجھ لے وہ سیکسس فول اس ٹوڈنٹ ہے اور ایک نشانی کامیاب اس ٹوڈنٹ کی یہ بھی ہے وہ اخلاق والا ہو اخلاق والا ہو اخلاق کا مطلب کیا ہے اخلاق کا مطلب سیدھے سادھے الفاظ میں یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو میری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے یہ اخلاق کا حصل نہیں ہے اخلاق کا حصل نہیں ہے اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مصراتے لیے سلام کریں اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ میٹھے بول بولیں بلکہ اخلاق یہ بھی ہے آپ ٹوڈنٹ میں جب چلے جائیں اس حال میں باہر آئیں کہ پہلے سے بھی زیادہ وہ ٹوڈنٹ صاف صدرہ ہو یہ بھی بہت بڑے اخلاق کا مصر ہے ٹوڈنٹ میں جب جائیں ہوں پہلے سے بھی زیادہ صاف صدرہ نظر آئے یہ بھی اخلاق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے عرب میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں واشنوں پر نکھا ہوا ہوتا ہے جگہ کو پہلے سے بھی زیادہ صاف صدرہ چھوڑ کر آئے صاف صدرہ چھوڑ کر آئے کہ بعد آنے والے کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو جائیں میند کر دینے کے لئے تیار جو اس سلیم اس کی پابند کرے گا وہ وقت کا اللہ کا ولی ہے بچوں یہ سیکھنے کی جگہ ہے سیکھئے تعلیم حاصل کرنے کی جگہ ہے تعلیم حاصل کیلئے اخلاق سمارنے کی جگہ ہے اخلاق سماری ہے گاڑی بنتی ہیں کمپنیوں میں روڈ پر نظر آتی ہے اس سٹوڈنٹ بنتا ہے حاصل تیرے نسانوں کے دلیاں خشمت کرتا نظر آتا ہے اگر یہاں آپ اچھی طرح بن گئے آپ اگر یہاں اچھی طرح بن گئے تو مرماتی میں آپ کی یالو ہوگی اگر یہاں بگڑ گئے تو بھی یاد رکھو مارکی میں آپ کی کوئی ویانو نہیں ہوگا کوئی ویانو نہیں ہوگا تو میں کہہ رہا تھا آپ کو با اخلاق بننا ہے آپ کے اخلاق کا سب سے بڑا مزہر آپ کے دو طرح کے ماباپ لے ایک ماباپ وہ ہیں جنہوں نے آپ کو جنم دے کر آپ کو کھلا کر آپ کو پھلا کر آپ کو کپڑا پہنا کر آپ کی پرورش کا انتظام کیا اور ایک حقیقی اور روحانی ماباپ وہ ہیں جو آپ کے ٹیچر ہیں جو آپ کے اساتذان ہیں جو آپ کو یہ قابل انسان بنانے کے لئے ہر طریقے سے تراشتے ہیں آپ کو کبھی ڈانٹ پڑتی ہے کبھی آپ کو کچھ سننا پڑتا ہے اور کبھی مزہر کے خلاف کچھ زیادہ کام بھی کرنا پڑتا ہے یہ آپ پر کوئی بٹن نہیں ہے آپ کو ہیرہ بنانے کے لئے تراشا جا رہا ہے ہیرہ بنانے کے لئے تراشا جا رہا ہے جانے ہیرے کو تراشا جاتا ہے تو بڑا کیئر پڑ رہنا پڑتا ہے کتنا تراشنہ ہے کتنی مردار تراشنہ ہے کہاں سے تراشنہ ہے کونسا حصہ ایکسٹرا ہے کونسا ایکسٹرا نہیں ہے اس کے اعتبار سے آپ کے اساتذہ آپ کی تربیت کرتے ہیں اس لئے آپ کے روحانی ماباپ بھی جسمانی خونی ماباپ کا جہاں احترام ضروری ہے ویسے ہی روحانی ماباپ کا احترام بھی آپ لوگوں پر ضروری ہے آپ لوگوں پر ضروری ہے تو عزیز بچوں آپ ایک با اخلاق انسان بنیں اور اخلاق کا جو مظہر ہے وہ آپ کی ماباپ بھی جو اس لئے اپنے ماباپ کے دکھ و درد کو پہچان کر ان کی خدمت کرے گا یاد رکھو وہ یہ انسان با اخلاق بنیں گا اگر آپ نے اپنے ماباپ کو دکھ نہیں پہنچا سکھ نہیں پہنچایا بلکہ دکھ پہنچایا اور اپنے خالد کی کتنی ہی تو انہیں بڑی عبادت کی ہو یاد رکھو اللہ جنت اس وقت تک مقدر نہیں فرماتے جب تک کہ تم اپنے ماباپ کو راضی نہ دو قرآن مزید میں اللہ نے صاحب فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو دوسرا حق یہ ہے کہ تم اپنے ماباپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ماباپ کے حق کو اس لیے جوڑا ہے اللہ بھی محسن ہے ماباپ بھی محسن ہے فرق یہ ہے اللہ دکھائی نہیں دیتے ماباپ دکھائی دینے والے محسن ہے جب دکھائے جانے والے محسن کو ان کے احسان کو نہیں پہچانا تو یہ شبہ بھی اللہ کے احسان کو کیا پہچانا ہے اس لیے عزیز طلبہ آپ کے مطمئن نظر جو ماباپ آپ کے لیے آپ کیوں خابل بنانے کے لیے آپ کو ایک منزل تک پہنچانے کے لیے کتنے فکریں کرتے ہیں کتنے جدھن اٹھاتے ہیں میرا بچہ پڑھ لکھ کر خابل بن جائے میرا بچہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا ڈاکٹر بن جائے پڑھ لکھ کر ایک اچھا انجینئر بن جائے بڑی مشکلوں سے اپنے پیٹ کو کار کر آپ کی فیس کا احتمام کرتے ہیں پر بہت افسوس ہے بدبط ہے وہ انسان جس نے ماباپ کے احسان کو لینے کے بعد اپنے ماباپ کی احسان کو فراموش کر لکھا ہے وہ اسٹوڈن بھی بڑا نا فراموش ہے جو پڑھ لکھ کر خابل بن کر اپنے ٹیچروں کو بول جاتا ہے نہیں ان کو بھی یاد رکھنا ان سے بھی مشورے لیتے رہنا اور اپنے ماباپ کی خدمت کو آپ مقدم سمجھنا اور کام کے بھائی بنو بھائی پریشان ہے تو بھائی کی مدد بہنیں پریشان ہیں بہنوں کی مدد اللہ کو خدمت خلق زیادہ پسندیدہ ہے حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی اللہ پاک عمر میں بھی اضافہ فرماتے ہیں اور رزق میں بھی بلکت عطا فرماتے ہیں اس شخص کے لئے جو رشتہ داریوں کو نبھاتا ہے رشتہ داریوں کو نبھاتا ہے رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنے کا احتمام کرتا ہے تو عزیز طلبہ آپ کو باخلاق سٹوڈنٹ بننا ہے باخلاق سٹوڈنٹ کی ایک بڑی نشانی ہے آپ کے منتظمہ میں سے کسی کو آپ سے متعلق کوئی شکایت نہ ہو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو آپ سے سکایت نہ ہو آپ کا جب نام آئے آپ کے سار سے لے کر باجمین تک کہیں وہ بچہ اتنا اچھا اخلاق والا ہے کبھی بڑھ چل کر زبان سے بڑی بات نہیں کی اور کبھی بڑھ تمیز نہیں کی کتنے سٹوڈنٹ جو نزاز کے خلاف ہونے پر بڑے چھوٹے کا رشتہ ہو جاتے ہیں عمر کا رشتہ ہو جاتے ہیں وہ بھوتے چھوٹے ہیں باہت بڑی زبان سے نکالتے ہیں یاد رہو یہ بڑی بڑا اخلاقی ہے اخلاق کا میں یار یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد کم آیا بڑوں کا اکرام کرو بڑوں کا عدب کرو چھوٹوں کے ساتھ شکت سے پیش آؤ جو بڑوں کا عدب کرے گا چھوٹوں کے ساتھ شکت کے ساتھ پیش آئے گا وہ کامیاب سٹوڈنٹ ہے اور وہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں کامیاب ایمان والا ہے اس لئے آپ حضرات پڑھنے میں ہو لکھنے میں ہو آپ اپنے ٹیچروں سے دعائیں لینے کا ہے احتمام کیجئے غفلت مد بڑھتی عمومت کے کرنے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہوئے آپ اپنے رہن سہن میں اپنے کمروں میں بھی اپنے ساتھی کو ہرگز تکلیف نہ پہنچائیے اور نہ منتظمہ میں سے کسی کو آپ تکلیف پہنچائیں بلکہ ہم لوگ آپ کے اخلاق کی تحریر کریں یہ اسٹوڈنٹ تو اتنا پیارا اسٹوڈنٹ ہے پڑھنے میں بھی اچھا ہے میلجول میں بھی اچھا ہے اخلاق میں بھی اچھا ہے آپ کا پورا استعب آپ کی تحریر کرنے والا بنے وہ ہے کامیاب اسٹوڈنٹ وہ ہے بااخلاف اسٹوڈنٹ بس دعا ہے پروردگارِ عالم ہم سب کو ایک اخلاق والا انسان بنائے اور آپ کو ایک ماہر سے ماہر کامل سے کامل اعلیٰ سے اعلیٰ انسان بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا وَآخِرُ دَعْوَانَا مَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ